بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو آج سے میں اس چینل پہ کامس کے حوالے سے کچھ لیکچرز اپلوڈ کروں گا تو ویسے تو کامس کے حوالے سے سارے سبجیکٹس کے آپ کو انفرمیشن ملے گی لیکن چار سبجیکٹس پہ میں زیادہ فوکس کروں گا ایک ہوگی کاسٹ اکاؤنٹنگ دوسرا ایڈوانسٹ اکاؤنٹنگ بزنس ٹیکسیشن اور پرنسیپلز اف اکاؤنٹنگ تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ایڈوانسٹ اکاؤنٹنگ ایڈوانسٹ اکاؤنٹنگ کی یہاں پہ ہمارے پاکستان میں یہ دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک یہ ایم اے غنی صاحب کی بوک ہے کافی کالیجز میں یہ پڑھائی جاری ہے اور دوسری جو بوک ہے وہ ہے سوئل افصل صاحب کی بہت اچھی ہیں لیکن ہم آنے والے دنوں میں پریکٹس کریں گے سوئل افصل کی بوک سے اور اس کے کوسٹنز بھی یہاں پہ میں آپ کو کرواؤں گا اب سوئل افصل صاحب کی بوک میرے خیال میں غنی صاحب کی بوک کے مقابلے میں زیادہ کمپریہنسیو اور اس میں زیادہ پریکٹس ہے تو آج جو پہلا چپٹر ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے جی ہائر پرچیس سسٹم ہائر پرچیس سسٹم کے حوالے سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں ہائر پرچیس کے انٹرڈکشن تھا آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ہائر پرچیس کے حوالے سے پتہ چل جائے گا لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائر پرچیس سسٹم کیا ہوتا ہے ہائر پرچیس سسٹم ہوتا ہے کسٹوں پر خریدنا جیسے آج کل ہم اپنے گروہ میں بھی بہت ساری ہماری جو یوز کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ہم کسٹوں پر خرید لیتے ہیں اسی طرح کمپنیز بھی اپنی استعمال کی جو ایسٹس ہوتے ہیں فار ایجیمپل مشینری ویگن فرنیچر کسٹوں پر خرید لیتے ہیں جو کسٹوں پر خریدتا ہے اسے کہتے ہیں ہائر پرچیسر اور جو کسٹوں پر بیچتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہائر وینڈر یعنی کہ ہائر پرچیس سسٹم میں دو پارٹیز انوالف ہو جاتی ہیں ایک ہوتا ہے ہائر پرچیزر اور دوسرا ہوتا ہے ہائر وینڈر اب یہ دونوں پارٹیز خرید و فروخت کر رہی ہوتی ہیں تو دونوں پارٹیز نے اپنی اپنی بوکس میں اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے کیونکہ بڑی کمپنیز اپنی اکاؤنٹس ڈبل انٹری سسٹم کے تحت مینٹین کرتے ہیں اس لیے ہائر پرچیزر اور ہائر وینڈر دونوں ہی اپنی کتابوں میں انٹریز کر رہی ہوتے ہیں تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہائر پرچیزر اپنی کتابوں میں کیا انٹریز کرتا ہے تو سب سے پہلی انٹری وہ اس دن اور اس وقت کرتا ہے جب وہ ایسٹ خریدتا ہے تو ایسٹ خریدنے کی انٹری ہوتی ہے ایسٹ اکاؤنٹ ٹو ہائر وینڈر اکاؤنٹ اور اس کے سامنے جو اماؤنٹ لکھی جاتی ہے وہ کیش پرائس ہوتی ہے جس ڈیٹ کو ایسٹ خریدہ جاتا ہے اسی ڈیٹ کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پیشگی دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں ڈاؤن پیمٹ اور اسی ڈیٹ کو ڈاؤن پیمٹ کی بھی انٹری ہوتی ہے وہ انٹری ہوتی ہے ہائر وینڈر اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ یا ہائر وینڈر اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ یہ تو انٹریز تو ہو گئی اس ڈیٹ کو جس ڈیٹ کو ایسٹ خریدہ گیا اب جب ایک سال گزر جاتا ہے ایک سال کے بعد انٹرسٹ ڈیو ہو جاتا ہے تو انٹرسٹ کی انٹری ہائر پرچیزر اپنی کتابوں میں کرتا ہے اور اس کے بعد چوتھی انٹری ہوتی ہے انسٹالمنٹ پی کرنے کی وہ انٹری ہوتی ہے ہائر وینڈر اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ یہ چار انٹریز پہلے ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہائر پرچیزر اپنی کتابوں میں ایسٹ کی ڈیپریسیشن کی انٹری کرتا ہے یاد رکھیں یہ ڈیپریسیشن کی انٹری صرف ہائر پرچیزر کرتا ہے یہ انٹری ہائر وینڈر اپنی کتابوں میں نہیں کرتا تو ڈیپریسیشن کی انٹری ہوگی ڈیپریسیشن اکاؤنٹ ٹو ایسٹ اکاؤنٹ اور اس کے بعد یہ پانچ انٹریز ہیں اگر آپ غنی صاحب کی بک کو دیکھیں تو اس میں صرف یہ پانچ انٹریز کی گئی ہیں لیکن سویل افزت صاحب نے اپنے بک میں دو اس کے علاوہ بھی انٹریز کی ہیں کہ آپ کی ڈیپریسیشن اور انٹریسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر ایکسپینس ہوتا ہے اس لئے ڈیپریسیشن اور انٹریسٹ کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں تو اس کے لئے الادہ الادہ انٹری بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک انٹری بھی کی جاتی ہے جو ہوتی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ٹو انٹرسٹ اکاؤنٹ ٹو ڈیپریسیشن اکاؤنٹ تو سٹوڈنٹس یہ وہ انٹریز تھیں جو کہ ہائر پرچیزر اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ کوسٹن سالف کرنے ہے تو یہ انٹریز آپ کو یاد کرنے پڑیں گی بہت سارے کوسٹنز میں انٹریز نہیں آتی ہیں صرف اکاؤنٹس بنانے آتے ہیں لیکن اکاؤنٹس آپ تب ہی بنا پائیں گے جب آپ کو انٹریز آتی ہوں گے تو سب سے پہلے یہ ہائر پرچیزر کی انٹریز تھیں اب ہائر پرچیزر کی انٹریز کے حوالے سے ہم کچھ پرابلمز ہیں جو سالف کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے ہائر وینڈر اپنی کتابوں میں کون سی انٹریز کرتا ہے اور ہائر وینڈر کی ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں ان کو سالف کریں گے تو آنے والے دنوں میں میں یہ ہائر پرچیز کا پورا چپٹر جو ہے اس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے باقی چپٹرز کی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ کو یہ سب کچھ سیکھنا ہے اپنے گھر بیٹھ کر سیکھنا ہے تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا